اگر آپ لوگ بھی چیک کی تھرو پیمنٹ کرتے ہیں کسی کو پیسے دینے کے لیے چیک کا استعمال کرتے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے دیکھیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں اگست کا مہینہ شروع ہو جائے گا اور ایک اگست دوہزار 24 کو بہت سے نیم بدلنے والے ہیں تو جو لوگ چیک کے ساتھ پیمنٹ کرتے ہیں ان کے لیے بھی نیم بدلیں گے چیک کو یوز کرنے کے نیم جو ہے وہ بدل جائیں گے دراصل آپ کو میں بتا دوں ایک اگست دوہزار 24 کے بعد اگر آپ چیک سے جو پیمنٹ کرتے ہیں اس کا ایمان پانچ لاکھ تک ہوتا ہے یا پانچ لاکھ سے زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے پوزیٹیو پیس سسٹم جو ہے وہ لاغو ہونے جا رہا ہے دیکھیں پوزیٹیو پیس سسٹم جب لاغو ہوگا اب یہ لاغو اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ کو پہلے بینک کو جو ہے انفرمیشن دینی ہوگی اس کے بعد ہی آپ لوگ جو ہے وہ چیک کے تھو پیمنٹ کر سکتے ہیں دیکھیں جب پوزیٹیو پیس سسٹم لاغو ہو جائے گا تو نیکس منٹ آپ لوگ جو ہے وہ چیک کلیر کرنے سے پہلے authentication کے لیے بینک کو جانکاری آپ کو دینی ہوگی جب آپ بینک کو جانکاری دیں گے authentication کے لیے اس کے بعد SMS, ATM, internet banking, mobile banking کے دوارا جو ہے beneficiary کا نام, account number اس کے بعد کتنا amount آپ اس کو pay کرنا چاہتے ہیں چیک کا number اور انہیں چیزوں کی جانکاری بینک کو دینی ہوگی یہ سبھی details cross verification ہوں گی اور cross verification ہونے کے بعد ہی جو ہے آپ کا چیک جو ہے وہ لگ جائے گا یعنی کہ آپ اس کے بعد جو چیک آپ کا clear ہو جائے گا دیکھیں یہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ frauds لگتار بڑھ رہے ہیں دوخہ دڑی کے معاملات لگتار بڑھ رہے ہیں تو اسی طرح کوئی دوخہ نہ ہو اسی لیے یہ چیز ضروری ہو گئی ہے کہ اب اگر آپ کسی کو چیک دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کسی کو چیک دیتے تھے وہ جو چیک پہ date ہوتے تھے انسان اس کے سامنے والا وقت تھی اس date کو جاکا وہ check clear کروا لیتا تھا اور اپنی payment جو ہے وہ bank سے receive کر لیتا تھا پر اب جب ایک اور لگتار دوخہ دڑی کے معاملات بڑھ رہے ہیں scams لگتار بڑھ رہے ہیں انہی دبان چوٹوں کو دیکھتے ہوئے اب یہ system جو ہے positive pay system لاغو ہونے جا رہا ہے اور یہ ایک اگست 2024 ہوگا یعنی یہ کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں ایک اگست کے بعد آپ کسی کو بھی check کے through payment کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے بھی یہ rule ہوگا آپ لوگوں کو بھی school کو follow کرنا ضروری ہوگا آپ کو بھی authentication کے لیے bank کو جانکاری دینی ہوگی اور جس میں کی آپ SMS, ATM, internet banking, mobile banking کے دوارہ دے سکتے ہیں جس میں کی beneficiary کا نام آپ کو mention کرنا ہے آپ کو اپنا account number mention کرنا ہے کتنا amount کی transaction آپ کر رہے ہیں وہ mention کرنا ہے چوتھا آپ کو check کا جو number ہوتا ہے وہ mention کرنا ہے اور باقی سبھی چیزیں جو ہے وہ submit کرنی ہے اس کے بعد تمام details ہوئے وہ cross verification کی جائیں گی جب cross verification successful ہو جائے گی آپ کا check clear ہو جائے گا اس خبر تو زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے ساتھ share کیجئے جتنے بھی لوگ جو ہے check کے through payment کرتے ہیں ایک دوسرے سے پیسوں کا لیندن جو ہے وہ check کے through کرتے ہیں یہ خبر ان لوگوں کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ لوگ بھی آگے چل کر کسی مشکل میں نافذ ہے اور یہ قدم جو positive payment کا اٹھایا گیا ہے یعنی کہ positive pay system کا اٹھایا گیا ہے آپ لوگ اس میں کس طرح سے اس قدم کو دیکھتے ہیں یا آپ ہی کی security کے لئے اٹھایا گیا ہے تاکہ آپ کی محنت سے کمائی ہوئی پیسوں پر آپ کی محنت سے کمائی ہوئی کمائی پر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی اور اس پر جو ہے وہ حق نہ جتا سکے اور اس کا غلط استعمال نہ ہوتکے دیکھتے ہیں آپ آگے کے updates کے لئے early times مجھے کیامرے پرسن گلشن کو دیجے جائے اگر آپ کی رائے کو رکھے گا کمنٹ باکس میں جہے